کون ملید بھائی کہ تو تبیر ضراب ہے وہ آج بھی لوگ میں نہیں آئیں گے تو جاؤ جاؤ آپ دیکھاؤ یار ملید دیکھاؤ جاؤ 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 اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ ساتھ تو یار مامو آج بتا دو کیا کرنا ہے ہم نے آج یار بڑی تو ہے نہیں آج ایک پرہنک کرتے ہیں پرہنک کرتے ہیں یار مامو آپ کے ساتھ میں تو نہیں ہوں گا اب ہر باری میں فسوا دیتے ہو اور ولید بھائی مجھے گوسہ کرتا ہے یار میں کہاں پسوا آجتم यار نہیں پسواbungła تو میرا ساتھ تو دے یار ولید ہماری ساتھ کیا کرتا تو یہ پتا تو ہے یہ کوئی بات بھی ہے یہ رہی تو کہتا میں نہیں کرتا یہ کیا بات ہوئی یہ تویئی نہیں نہیں کرتا میں تجھے کہہ رہاقت یہ کوئی بات بھی ہے آپ خود ہی جو کرنے کرو ہاں ہاں کرو کرو پتہ نہیں دوستو مامو کیا کرنے والے ہیں مجھے لگتا ہے چوری کرنے والے ہیں ولید بھائی سے ڈر بھی بہت زیادہ لگ رہا ہے کیونکہ پچھلی دفعہ بھی بہت زیادہ گصہ ہوئے تھے کون ٹھیک آپ سنائے مامو تو دیکھت کو دیکھتے مجھے پیچھے بھگتا ہے دیکھو دوستو آج مامو ان کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں کچھ یہ فاہد بھائی والوں کے ساتھ مل گئے ہیں مامو یہ دیکھو یار میں ان کے پیچھے ہی رہوں گا ان کو دیکھتا رہوں گا یہ کیا کرتے ہیں دیکھو یار جا رہے ہیں چپ چپ کر گی میں جلدی سے جلدی چلتا ہوں بگزو کی طرف مامو نا گیفٹ اور انہیں لے کے چلے گئے ہیں میں اپنا پیچھے سے ویڈیو ریکارڈ کروں گا ولید بھائی کو دیکھاؤں گا وہ دیکھو وہ دیکھو ان کے ساتھ مل کے وہ دیکھو یہ کھڑے ہیں میں پیلر کے پیچھے چھپ کر کر ان کی جھسوس ہی کر رہا ہوں یہ دیکھو یار وہ گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں یہ آج کوئی بہت زیادہ کام کرنے والے ہیں بول مول کوئی چیز چوری کرنے والے ہیں مو یہ لگتا ہے اپنی گاڑی پر ان کا پیچھا کر تو مامو والے نا اس گاڑی کے اندر ہے میں بلکل پیچھے سے پیچھا کر رہا ہوں چلو یار آشتہ آشتہ چلو دیکھو یار آج مامو کی خیر نہیں ہے اگر مامو پکڑے گے تو وہ دیکھو یار مامو والے پہنچ چکے ہیں بگزو میں نہ اس دیوار کے پیچھے چھپا کھڑا ہوں وہاں نا دیکھو مامو وہ لکل رہے ہیں یار انہوں نے تو شال ڈالی ہوئی ہے یہ پکا کوئی چیز چھوڑی کر کے لے جا رہے ہیں وہ تیکھو ہاں انہیں اندر بلا رہے ہیں ہمیں تھوڑا ساغے جا کے ہوں یار دیکھو میں اور وہاں سے اوپر کنٹرول بھائی کو میں نکال کر دی وہ آتے ہی ہوں گے آج مامو کی چوڑی بگرتے ہیں آج چلیں ہاں یار میں جا رہا ہوں اوپر وہاں جا کے دیکھتے ہیں آج ہمزہ بھائی دوستو میں نا ساتھوں لوگی چھت پر آ چکا ہوں اب یہاں سے نا میں سیدھا اپنی کنٹرول روم کی چھت پر جاؤں گا آج ہمزہ بھائی آپ بھی آجا چلو چلو وہ دیکھو انہیں پتہ نہ لگے وہ دیکھو یار یہ کیا کر رہے ہیں آگ چلا کے ڈانس کر رہے ہیں ولید بھائی کی آج طبیت خراب ہے نا یہ ڈانس کر رہے ہیں دیکھو یار یار ان کے کام دیکھو آنے دو آج ولید بھائی کو ان کی خیر نہیں ہے دیکھو یار بیٹھ گئے ہیں یار یہ بات نہیں کر رہے ہیں دھولی کو بیچنے کی حمدہ بھائی آپ نے کال کر دی تھی نا کال کر دی وہ آتے ہی ہوں گے دوستو مامو نے ماس کیوں لگایا ہوا ہے مجھے لگتا ہے مامو کو شک کر رہا ہے بگ زو میں کیمرے نہ لگے ہوں اسی وجہ سے اور وہ دیکھو یار آگ سیک رہے ہیں یار دیکھو دیکھو یار بڑی خوشی منا رہے ہیں میں تو کہتا ہوں جلدی سے ولید بھائی آئیں ان کی پٹا ہی لگائیں دیکھو چلے گیا یار حمزہ بھائی مامو تو لے کے جا رہے ہیں اللہ کرے ولید بھائی چلدی آ جائے مامو نے ڈولی کو لکال پھی لیا ہے یار مجھے ڈر لگ رہا ہے ڈولی کہیں چلینا چاہے ڈولی کو لے کے بھاگ رہے ہیں دیکھو یار دیکھو دیکھو ڈولی بھی نہیں جانا چاہتی حمزہ بھائی آپ نے کھول کیا تھا وہ یار جا رہے ہیں ولید بھائی ابھی تک نہیں آئے وہ یار چلے گئے ہیں ہم ایسا کرتے ہیں خود ہی جا کے مامو کو روکتے ہیں یار روکتے ہیں جا کے مامو کو یار یہ تو واقع میں بہت زیادہ گھڑ پر ہوگیا چلو یار یہی سو تو جاتے ہیں آو آو یار چلتے ہیں یار میں نیچے آگیا ہوں اور وہ دیکھو یار دلبر نے یار ڈولی کی بے چینی کے اندر نا ڈلبر نے پورا کا پورا یار بیمبو ہنٹ سٹور دیا ہے یہ تو پاگل ہو گیا ہے میں جلدی سے جلدی یار جاتا ہوں مامو کو روکتا ہوں ڈلبر بھی ساتھ آگیا ہمارے ڈیار اسے کیا ہو گیا ہے ڈولی کی بے چینی کے اندر وہ پاگل ہو گیا ہے آجو یار جلدی چلتے ہیں اوہ دیکھو اوہ دیکھو اوہ دیکھو شکریہ لے یار آپ آگئی ہو یار تمہارے سامنے چور جا رہا ہے تم بگزو میں کھڑے ہو چور ڈولی کو لے کے جا رہا تھا یہ دیکھو یہی یہی کافی دیر سے پیچھا کر رہے تھے اس چور کو پکڑتے پیچھا کیا کر رہے تھے تم سمجھ نہیں آرہی ہے چور بھی باہر تھا اگر میں نا آتا نا یہ دونوں نہ ہوتے بس یار یہ پتہ کون ہے کون آئے یہ مامو ہے میں تو کوئی مامو نہیں ہوں میں کوئی مامو بھی نہیں ہوں مامو کون ہے مجھے تو نہیں پتا مامو کون ہے بھائی ہمیں نہیں پتا یہ اندر چلو نا پہلے اندر چلو دلبر بھی کھڑا ہے کافی دیر سے ڈولیک انتظار میں لے آو لے آو تھوڑا سا بیمار کیا ہوئی ہے یہ مامو کہہ رہے تھے میں اس کو بیج کے کھاتا ہوں پیسے کھاتا ہوں مجھے کہتے ہیں مامو میں تو بیج کے کھا جاؤں گا ہم تو آپ کے لئے گفٹ لے کے آئے تھے وہ پڑھا ہے گفٹ یہ تو بس ڈولی کو بھی لے کے جا رہے تھے دوستوں آپ بتاؤں مامو کہ ہم کیا کریں پہلے گفٹ آیا وہ مجھے میرے سے بات ہی نہیں کرتے سارا کچھ چھپا رہے تھے ڈولی کو بیچنے جا رہے تھے گفٹ کی بات ہی نہیں بھائی کوئر سے مامو مجھے تو جانے تو یاد نہیں پکڑو 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 میری طبیعتنا تھوڑی سی نساز ہے تھنڈ لگئی تھی مجھے دو دن سے نا تو اسی وجہ سے میں نہیں آیا اور یہ دیکھو ان کی حرکتیں دیکھو یہ ڈولی کو بیچنے جا رہے تھے مجھے تو حمزہ بھائی نے فون کر لیا میں اچانک آیا ہوں اب میں دونوں کو نا اندر بند کر دیتا ہوں آ جاؤ یاد دلبر دیکھو دوستوں فارم بھی ٹوٹ گئے یہ کیسے ٹوٹی ہے سوان فارم کو کیا ہوئی یہ ڈولی کو لے کے جا رہے تھے نا ہاں تو دلبر پاگل ہو گیا تھا یہ دلبر نے یاد یہ کام کر دی گئے صرف مامو کی وجہ سے یہ کہا کیا کروں یاد میرے سر درد ہو رہا ہے ایک تو بات ہی نہیں کی جاری یاد بس یہ میں نے مامو کو روکا تھا اسی وجہ سے آج میں بھی ساتھ نہیں ملا مامو کو کیا کرنے ہوں یہ 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 سبحان میرے ساتھ مل گیا تھا سبحان کے ساتھ کیا میں نے سبحان تو میرے ساتھ تھا یا میں نے سبحان کے ساتھ کیا ہر دب بھولے بن کے رونے لگ جاتے ہیں یاد آپ کام دیکھو یاد آپ کو فون میں نے کیا میں کیسے مل سکتا ہوں آپ خود بتاؤ فاہد بھائی گفٹ لینے دینے آئے تھے ان کو اپنے ساتھ ملا لیا ان سے ان سے ان سے پوچھ لو ان سے ان سے پوچھ لو انہوں نے مجھے دھکے دے دیئے تھے نا لڑے ہیں سبحان سے کہتے ہیں اب یار ایس ان کو میں کچھ بھی نہیں کہوں گا بڑے ہیں نا یار بس یہ ہے آپ سب نے کومنٹس میں چیلنج لکھنے ہیں مامو کو کل کیا چیلنج دیں یہ چیلنج کرو گے آپ میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے مامو کو چیلنج دیں گے سب میں بھی چیلنج دوں گا آپ بھی آپ سب نے کومنٹس لکھنا ٹھیک ہے تو مامو وہ چیلنج کریں گے اگر نہ کیا نہ پھر مامو کو بھی لوگ سے نکال دیں گے کل وہ چیلنج کرنا پڑے گا آپ چیلنج لکھ دو نیچے کومنٹس میں ہم اپنا چیلنج بھی لوگ بناتے ہیں دیکھتے ہیں ہمیں کیا گفٹ ملا ہے فاد بھائی لے کے آئے ہم آپ کے لئے لے کے آئے آپ کیاری سٹارٹ کروارے تھے نا اپنے ریبٹ کے لئے ریبٹ ہاؤس ہاں آنگی دیکھیں وہ دے پھر آگے مامو آپ کے لئے نہیں ہے اب آپ نے آپ نے پہلے بھی یہ دماغ خراب کر رہے مامو یار میں جب تک چیلنج کمیل نہیں کرتے دور ہو جائے چھوڑو یار مامو نے مجھے بھی صبح بہت زیادہ دھکے دیا ہے ملید بھائی نہیں یار آپ نہیں رکھنا ان کو جب تک چیلنج کمپلیٹ نہیں کرتے چھوڑو یار ہم اپنا گیفٹ ان بوکس کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا اس کے اندر آجا سکھون کیا ہوگا تجھے کیا لگتے ہیں مجھے لگتا ہے پھر مٹی وغیرہ ہوگی کیونکہ کیاری کے اندر مٹی ڈلتی ہے کیا یار آپ کا دماغ کام کرتے ہیں بھائی کیاری کے اندر کون رہتا ہے ریبٹ تو وہ ہوں گے نا بھائی ہاں یار میں بھول گیا تھا ہاں میں مٹی کون دیتا ہے یہ دیکھو ریڈ ڈائیز والے آپ کو پتہ ہے دونوں بچے بھی دینے والی ہیں بچے دینے والی ہیں یہ دونوں بچے دینے والی ہیں بھائی اچھا یہ دونوں فی میل ہیں پڑی اور سبھان ان کو ہمیں اچھی جگہ پر رکھنا پڑے گا تاکہ وہ نیچے گارڈنی ہے گارڈن کے اندر جو اور ریبٹ ہے ان کے ساتھ میں تو کہا ہوں ان کو یہیں بھگزو چھوڑ دیتے ہیں اپنے سرنگ بنا لیں گے یہ بچے دینے والی ہیں نہیں نہیں بھگزو نہیں چھوڑنا ہمارا گھاس لگا ہوئے وہ کھا جائیں گی اچھا ہاں جی ہاں پھر ان کو منی زو ہی ریکھ چلتے ہیں وہ جگہ ہے نا تیرے پاس ہوتا ہے ہاں جی بھائی چلتے ہیں ٹھیک ہے ابھی آرام فارم کو نا دوبارہ جوڑے ہیں جو نا دل بڑھ نے توڑا ہے دولی کے ساتھ دل بڑھ کو میرے سے بھی زیادہ دیکھو ایک ساتھ کھاتے ہیں ایک ساتھ رہتے ہیں دولی کو میں اسی کہیں بھی نہیں جانے دے سکتا کیونکہ دل بڑھ اس کے بغیر نا ادھور ہے ابھی آر ٹھنڈ کا ٹائم ہو گیا ڈولی اور دل بڑھ نا کنٹرول روم کے اندر سے لے جائیں گے فارم خالی ہو جائے گا چھوٹ لگ گئی ہے نا چلو خیر ہے اس کی پٹی شٹی کرتے ہیں چلو اندر لے جاؤ اندر لے جاؤ اور دوستوں آج کی ویڈیو آپ کو بڑی پسند ہے ہمارے چینل کو سبسکر کرنا مد بھولا مامو کے لئے چیلنج بھی لکھنا کومنٹ میں ملیں گے کال آج کے لئے اللہ حافظ